تو فائنلی 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 ارے بھائی فائنلی اتنا زور سے بول دیا سب کچھ بلر نظر آر تو فائنلی مسٹر ابو کی ریرست کلیکشن I mean ID والی ریرست ID کا ریرست کل مسٹر ابو ID ریرست یار کیا بولا ہو میں ارے کہنا کیا چاہتے ہو تو فائنلی مسٹر ابو کی ID کا ریرست کلیکشن والی ویڈیو آ چکی ہے I know بہت سرے لوگ اس ویڈیو کا کافی ٹائم سے انتظار کر رہتے ہیں So let's go اسلام علیکم کیا حال چالے دوستو Welcome to an amazing ویڈیو تو یار اپنے چار سال کی کیریئر میں میں نے ابھی تک کلیکشن مطلب اپنے ID کلیکشن پہ ایک ویڈیو بھی نہیں بنائی This is my first time And such بتاؤ نا مجھے خود بھی نہیں پتا کہ میرے پاس کیا کیا چیز ہے سوائے ریر چیز ہوگی کیونکہ میں نے وہ خود پارٹنر پروگرام سے آرڈر پہ مانگو آئی تھی ایسے سمجھ لو اس کے علاوہ جو بھی چیزیں تھی وہ تو بس ہم جب نیا ایونٹ آ جاتا تھا میں آپ کو دکھا رہے تھا اس کے بعد کبھی یوز بھی نہیں کرتا تھا تو میرے لیے بھی ایک ایڈونچر ہے آپ لوگ کے لیے بھی ہے And outfit سے لیے کہ gun skin ایموٹ ساری چیزیں ہم نے cover کرنی ہے تاکہ آپ سب کو بھی سکون مل سکیں مجھے بھی مل سکے سکون کہ فائنلی مسٹر ابو کی ID میں ہے کیا بھئی تقریباً دو سال سے میں پڑھنا پروگرام میں تھا تو دو سال کا فری کا مال دیکھیں گے آج Alright سٹارٹ کرتے ہیں ہم بھئی فل کوسٹیوم یعنی بندل سے تو سب سے پہلے جو آتا ہے وہ نیون کریمینل یار یہ جو ہوتا ہے بس ایسے سمجھ لو کہ فری فائر میں بھی یہ ایک بہت بڑا کام ہوا تھا نا کہ کریمینل دوبارہ آگئے تھے اس کے بعد ہمارے پاس ہے بھئی یہ 2D والا دائنو اس کے بعد لیول 1 لیول 2 لیول 3 والا یہ بندل جو کہ ہر ایک kill کے بعد بھئی شروع مطلب چینج ہوتا ہے نا ایک kill کرو لیول 2 پھر دوسرا kill کرو لیول 3 تو یہ بھی بہت یونیک بندل تجب آیا تھا اس کے بعد فاس واروٹ کرتے ہیں گائز ہم میرے ساتھ سارے کریمینل ہیں made in china کریمینل سارے ڈائنو بندلز ہیں ڈائنو بندل بھی کافی زیادہ ہیں تو لگ بگ میرے ساتھ سارے یہ آئی تنک اس کے بعد بات کرتے ہیں سب سے پہلے جو ریئر بندل ہے میرے ساتھ وہ ہے یہ والا سیزن 4 کا بندل جو کہ میں نے مطلب آرڈر پہ مانگوایا تھا آرڈر مطلب جو پارٹنر پروگرام میں ہمیں ایک وش ملتی تھی نا تو اس پہ میں نے مانگوایا تھا اس کے بعد یہ والا بندل بھی کافی ریئر تھا ایک تنک انکیو بیٹر میں تھا اندیسی کے ساتھ میرے بندلز ختم ہوتے ہیں اب کوسٹیوم پہ آتے ہیں سب سے پہلا کوسٹیوم جو ہے جو میں آلیڈی پہن چکا ہوں نا یہ والا تو یہ بھائی سب بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے کہ یہ کون سا بندل ہے اس کا نام اساسین کروس ہے یہ بھی میں نے سپیشل آرڈر پہ ہی مانگوایا تھا تو مجھے پتہ نہیں کہ یہ کب آیا تھا سب سے کرو فل بندل میں پہن لوں یہ والا بندل ہے صحیح ہے نا سپیشل آرڈر پہ سے میں نے مانگوایا تھا اس کے بعد فسٹ فارورڈ کرتے ہیں میرے ساتھ کافی زیادہ بندل ہے اس لیے میں نے فسٹ فارورڈ کیا تاکہ بہت ٹائمز آیاں صحیح ساری چیزیں میں نے آپ کو دکھانی ہے ڈیول میں اکرائے والا یہ تو سارے ابھی ابھی آئے تھے نا یہ اس میں سارے یہ جو کلرز والے ہیں نا اس میں سے مجھے سارے یلو کلر والے بہت پسند ہوتے ہیں اچھے بندل ہے بھائی باقی سارے بھی کافی کمال کی بندل ہیں اگر آپ ذرا دیان دو نا تو ہر ایک بندل میں یلو ٹچ لوگوں نے بہت دیا ہوئے نا گرینہ والوں نے انکیوبیٹر والے بندل ہے اس کے بعد اور بھی کافی زیادہ مزے دار بندل ہیں یا سارے بھائی نیکسٹ 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 کوئی ریئر آ جائے نا تو پھر وہاں پہ پھر ذرا اس کی سٹوری سنا ہوں گا ریئر یا کوئی ایسی چیز ہاں یہ تو ٹیپر والا ہے اس پہ میں نے ایک ویڈیو گنایا تھی ون ٹیپر ووٹ والی یہ سارے بھی مجھے انکیوبیٹر والے لگ رہے ہیں ہاں یہ انکیوبیٹر والے یہ بھی انکیوبیٹر والا ہے یہ والا بندل جو تھا یہ بھی اپنے وقت بہت لائک فیمس بندل سیزن یلیون ہے کہ سیزن ڈویلو ہے یہ بھی ایک ریئر بندل مانا جاتا ہے اس کو بھی میں نے سپیشل آرڈر پہ مانگوایا تھا اس کے بعد یہ اس کا نام کیا ہے پتہ نہیں یہ نام بول کیا ہوں ہاں یہ والا یہ بھی کافی پرانا ہے ریئر ہے نہیں وہ مجھے پتہ نہیں لیکن کافی پرانا بندل ہے وہ کیا کہتے ہیں ریڈ ٹوکن پہ مجھے ملاتا ہے اب بات کرتے ہیں میرے زندگی کا پہلا ٹاپ اپ جو میں نے کیا تھا پہلا الائٹ پاس جو میں نے اپنے پیسو سے لیا تھا وہ یہ والا تھا مطلب جب میں نے گیم سٹارٹ کیا تھا تب میں نے جب پہلے ٹاپ اپ کیا تھا تب اس الائٹ پاس کا سیزن چل رہا تھا تو میں نے اسے بائی کیا تھا تو یہ کافی یادگار ہے میرے لیے اس کے بعد آ جاتا ہے آرٹک بلو اس کے بعد بات کرتے ہیں پھر بھائی میرا جو موسٹ فیمس بندل ہے جس کی وجہ سے نائنٹی برسن لوگ مجھے جانتے ہیں کہ بھائی مسٹر ابو مسٹر ابو والا ڈریس بھی کہتے ہیں بھائی وہ یہ والا بندل ہے یہ ہے بھائی میجک کیوب والا بندل اس کو بھی میں نے اپنے ٹاپ اپ کے پیسو سے ہی لیا تھا بہت پہلے آج سے تقریباً تین چار سال پہلے کی بات ہے آرٹ گائز اس کے بعد دوبارہ تیزی سے جاتے ہیں آپ بندل بھی دیکھتے رہو میں اس کے ساتھ اس کی کہانی بھی سناتا رہوں گا یہ سارے بندل ایونٹ جو آئے تھے بس وہ میں نے لائیو میں ہی آپ کے ساتھ مطلب نکالے تھے یہ والے بندل سارے پارٹنر پروگرام میں جب تھا یہ بی ٹی ایس والے بندلز ہو گئے ہیں اس کے بعد بھائی نارمل بندل ہے کچھ مطلب اچھے بندل میں نہیں کہہ رہے کہ اچھے نہیں ہے لیکن خاص نہیں نا کچھ یہ اساسین کریڈ والا ہے اس کے بعد یہ نارمل ایونٹ جو نکالے تھے وہی بندل ہے سارے یہ انکیو بیٹر اور انکیو بیٹر تو وہ انکیو بیٹر والے ہی ہوتے ہیں یہ والا جو بندل ہے نا اس کا جو فیس ماسک ہے یہ بھی میں نے کافی مطلب پہنا ہے اپنی پرانی ویڈیوز میں آرائٹ گائز پھر بات کرتے ہیں یہ وائٹ پونی والا بندل تو یہ بھی اپنے وقت کا کافی ریئر بندل مانا جاتا تھا ابھی تو شاید دوبارہ کافی دفعہ آیا لیکن پہلے سے بہت ریئر کیاتے تھے یہ والا بندل جو تھا یہ بھی بہت مہنگا بندل سے مانا جاتا تھا آرائٹ آرائٹ نیکس نیکس اب بات کرتے ہیں بھئی فری فائر کا جو سب سے پہلے الائٹ پاس آیا تھا فری الائٹ پاس وہ یہ والا تھا مطلب فری فائر والے نے جب پہلی دفعہ فری الائٹ پاس گیو اویے دیا تھا وہ یہ والا تھا بھئی تو ہم کافی excited تھے آرائٹ نیکس 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 یہی بھی میں نے اپنے ٹوب اپ سے لیا تھا یہ والا بندل اب بات کرتے ہیں پاس اسے کہا سکتے ہو میں نے آرڈر پہ مانگوایا تھا اسے یہ بھئی بانٹوکل والا بندل جو اس کا ہیڈ ہے وہ بانٹوکل پہتا ہے اب بات یہ تھے بھئی ہمارے زندگی کا پہلا جوکر والا بندل اسے میں نے ٹاپ اپ خود کیا تھا میجک کیوب کے تروں میں نے لیا تھا مطلب پہلے سپن کیے تھے میں نے لک رویل میں اس کے بعد میجک کیوب نکلا پھر میں نے یہ بندل خریدا پھر بھئی یہ بنی والا تو ابھی ابھی آیا تھا نا بلکل ریسنٹلی میں نے اسے نکھالا تھا آرائٹ آرائٹ نیکس 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 تیزی سے جائیں گی یہ آگیا ہے بھائی آم کونسا ہاں یہ یہ والا بندل وینسنزو بہت زیادہ پہن تھا تھا پہلے اب اگر وینسنزو آپ نہیں جانتے تو ایک یوٹیوبر ہے مینا سر والا آرائٹ نیکس 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 فلسپی ہاں یہ یہ بندل بھی تو دکھانا پڑے گا نا بھائی شلوار کمیز والا بھائی کتے بندل پہ تو میں نے پوری ویڈیو بنائی تھی بھائی ابھی بھی میرے چینل پہ مسٹر ابو انشالوار کمیز ایسے کچھ ٹائٹل تھا آرائٹ نیکس چاہیے ٹیک ہے ٹیک ہے بھائی ٹیک ہے سمجھ گیا آرائٹ نیکس 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 یہ والا بندل جو ہوتا نا یہ جب میں نیو نیو پارنر پروگرام پہ آیا تھا تب یہ والا بندل یہ والا ایونٹ چل رہا تھا اچھ اب بات کرتے ہیں اس شروعانی کی تو یہ بھی میں نے سپیشل آرڈر پہ مانگوائی تھی یہ اس کی جو صرف یہ شرٹ ہے نا دوستو یہ کافی یونیک ہے یار اس کے ساتھ جب سیزن ٹو یا سیزن ون والا ہیڈ یا ٹاپ پہن لے تو بہت مزے گا لگتا ہے نا تو یہ بھی میں نے آرڈر پہ ہی مانگوائی تھا آرائٹ نیکس 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 کرکٹ والا بھی آ گیا ہے نیچ سی لیچ سی کی اس کی بات جیسے 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 میں نیچے جاؤں گا نا اتنے ریئر بندلز آئیں گے آرائٹ اب بات کرتے ہیں بھئی ریڈ جو کر کے یہ بھی اپنے وقت کا بہت ہی اوپی بندل تھا یار اب تو دوبارہ کئی دفعہ آ چکا ہے تو اس اس لیول کا مزہ نہیں رہا اس کا جو ہی ہیڈ ہے یہ والا یہ جو ابھی پہنا تھا میں نے یہ بونٹو کل والا ہیڈ تھا آرائٹ یہ بھی اپنے وقت کے کافی مطلب ریئر بندلز ہیں جب آئے تھے پھر دوبارہ دوبارہ آ گئے تھے تو پھر وہ مزہ نہیں رہا لیکن جب پہلی دفعہ آئے تھے تو بہت ریئر تھے اچھا یہ والا بندل جو ہے دوستو یہ بھی میں نے اپنے پیسوں سے لیا تھا یہ بلیک پونی والا یہ بھی اپنے وقت کا کافی ریئر بندل مانا جاتا تھا جو کہ صرف یوٹیوبرز کے ساتھ ہوتا تھا جب آچھا تین چار سال پہلے یہ بات میں کر رہا ہم آرائٹ یہ والا جو بندل تھا یہ بھی میں نے اپنے ٹوپ اپ سے لیا تھا اس کے بعد آ جاتا ہے بونٹو کل والا بندل مطلب سیزن ایٹ ہے آئی تینک ہاں سیزن ایٹ ہی ہے یپ یپ تو یہ بھی میں نے سپیشل آرڈر پہ منگوایا تھا اور اس میں میں نے سپیشل ویڈیو بھی بنایی تھی جس پہ آپ لوگ کا کافی اچھا ریسپونس آئے تھا اس کے بعد سمورائے والا بندل ہو گئے یہ بھی ریئر ہے یہ والا بندل جو تھا یہ جب آیا تھا تب فری فائر میں زومبی والے ایونٹس بہت چل رہے تھے زومبی والے موڈز بھی چل رہے تھے اگر آپ پرانے پلیئر ہو تو آپ کو یاد ہوگا اور ایڈ اس کے بعد دوسرا ریئر بندل آ جاتا ہے ای تینک یہ سیزن سکس ہے ہاں یہ بونٹو کل والے بندل سے بھی زیادہ پرانا والا ہے اس پہ اس کو بھی میں نے سپیشل آرڈر پہ ہی مانگوایا تھا ریئر بندل ہے بھائی اس کے بعد دوسرا ریئر بندل جو ہے وہ یہ والا نہیں اس کے بعد جو اس کو پورا پہن لیتے ہیں اس کے بعد یہ والا پائرٹ والا یہ ای تینک سیزن فائف ہے مطلب اس سے پہلے جو تھا یہ اس سے بھی پرانا والا ہے وہ سیزن سکس تھا ای تینک یہ سیزن فائف ہے آلائٹ اب نیچے جاتے ہیں جیسے ہی جیسے نیچے جائیں گے نا تو اور اور ریئر اور پرانے والے الائٹ پاس آئیں گے سیزن فائف تک ای تینک ہم لوگ پہنچ گئے ہیں اب اس کے ہاں یہ بھی اپنے وقت کا ایک بہت پرانا بندل ریئر تو نہیں لیکن پرانا بندل تیار جو ہم ریڈ ٹوکن سے لے دیتے ہیں اب بات کرتے ہیں سیزن ٹری کی یہ ہے سیزن ٹری افکورس اس کو بھی میں نے سپیشل اوڈر سے ہی مانگوایا تھا مطلب گرینہ وہ جو وش ہوتی ہے نا اس پہ ہی مانگوایا تھا تو یہ ہو گئے ہمارا سیزن ٹری اب جیسے جیسے نیچے جائیں گے سیزن ٹو کی طرف بڑھیں گے نا ابھی آ جائے گا ای تینک آہا یہ رہا بھائی فری فائر کا سب سے موسٹ فیمز سب سے موسٹ فیوریٹ بندل لوگوں کا میرا رو فیوریٹ نہیں ہے لیکن آپ میں سے مat telefonی لوگوں کا یہی فیوریٹ ہے جب میں پڑھنا پروگرام میں تھا تیسرے مہینے پہ میں نے یہ والہ اوڈر مانگوایا تھا تیسرے پہ اچھا پہلے اور دوسرے پہ کوئی اور بندل میں نے منگوایا تھا تیسرے پہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے اور دوسرے والے مند میں میں نے کون سا بندل مانگوایا تھا صحیح ہے نا وہ میرے اس اس سے زیادہ فیورٹ ہے تو سب سے پہلے منت پہ میں نے سکورا بندل مانگوایا تھا کرینہ پہ یہ میرا سب سے فیورٹ بندل ہے مجھے سب سے زیادہ جو بندل پسند ہے وہ سیزن ون سکورا والا ہے بھائی اب آپ لوگ سوچ ہوگے کہ یار پہلے منت پہ سیزن ون ہو گیا تیسرے منت پہ سیزن ٹو ہو گیا تو دوسرے منت پہ ایسا کیا خاص ہے جو سیزن ٹو سے بھی پہلے میں نے آرڈر پہ مانگوایا تھا یہ ذہن میں آپ کا آرہا ہوگا نا تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں سیکنڈ جو منت تھا اس میں میں نے کون سا بندل مانگوایا تھا وہ تھا یہ والا شرٹ سیمپل شرٹ بھائی لیکن یہ اس وقت کا بہت ہی فیمس شرٹ تھا سیزن ٹو کا ہیرویک ٹی شرٹ ہے یہ جو بہت یوٹیوبر اس ٹائم پہنا کرتے تھے آج سے دو تین سال پہلے روک ایف ایف ہو گئی سارے یہی شرٹ پہنتے تھے سیکنڈ مہینے پہ یہ والا بندل میں نے مانگوایا تھا اس کے بعد دوبارہ تیزی سے جاتے ہیں یہ والا بندل بھی ہمارے ٹائم کے جو پرو پلیئرز ہوتے تھے وہ پہنتے تھے یہ تو نارمل ٹی شرٹ ہے اس کو تو بس جلی جلی آپ لوگ دیکھ لو یہ فوٹبال والے جرسیز ہو گئے اس کے اور بھی میرے ساتھ ہے سبر کر وہ نیچے آئیں گے اس کے پورے بندل بھی ہے میرے ساتھ سیزن ون تک تو ہم آگئے یہ بس نارمل ٹی شرٹ ہے یہ بریک ڈانسر والا بندل یہ بھی ہمارے ٹائم میں ایک بہت ریر بندل مانا جاتا تھا جس کے ساتھ یہ ہوتا تھا وہ ایک سینئر پلیئر ہماری نظروں میں سینئر پلیئر ہوتا تھا آپ تو یہ کئی بار دوبارہ ریٹرن میں آگئے تو اس کی وہ ویلیو نہیں رہی لیکن ہمارے وقت میں یہ بہت ریر بندل تھا اس کے بعد یہ کچھ فوٹبال جرسیز ہیں شرٹس آئی مین یہ باقی تو نارمل سٹاف ہے یہ ساری چیزیں تو ہو گئی ہیں یہاں پہ کچھ ایکسٹرا ہیڈز یہ ہیلمٹ ٹائپ یہ بھی کافی پرانا ہے کچھ فنی ہیڈ ہے میرے ساتھ وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ تو فنی نہیں ہے لیکن یہ ایگل والا ہو گئی ہے یہ بھی ہو گئی ہے فنی والا ایک اور ہے میرے ساتھ وہ پپی والا وہ تو آپ سب کے ساتھ بھی ہو گا یہ شیر والا بھی ہے بندل والا بھی ہے حبیبی والا بھی آ گیا چائل والا یہ یہ کتے والا میں کہہ رہا تھا یہ بھی ہو گیا صحیح بھئی باقی تو سارے ہم نے دیکھ لی اب یہ شکل کی بات کر لیں نا فیس میں تو یہ تو کچھ خاص ہے نہیں لیکن کافی زیادہ ہے میرے ساتھ 29 فیس پینٹس ہے میرے ساتھ تو صحیح بھئی یہ بھی ایک جلی جلی فل سپیڈ میں میں آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں صحیح بھئی صحیح بھئی اس کے بعد بات کرتے ہیں ایسے بندل کی دوستو جو میں نے ابھی تک نہیں کھولے 42 میرے ساتھ ایسے بندل ہے بھئی 42 نارمل بندل نہیں ہے کافی امیزنگ امیزنگ بندل ہے آپ لوگ خود دیکھ لیں بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ والا بندل دیکھ لو یہ دیکھ لو بھئی یہ کافی امیزنگ امیزنگ بندل ہے یہ والا چیک کرو بھئی کافی مزے کے بندل ہے میں نے کہا بھئی ضرورت نہیں ہے کچھ نہ کچھ بندل ایسے رکھ دیتے ہیں جس کو اوپن ہی نہیں کرتے نا تو 42 میرے ساتھ ہاں ایسے بندل ہے آرائٹ نیکس 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 سہیے بھائی سہیے بھائی کچھ لڑکیوں والے بھی ہیں میں بلکل لڑکی کریکٹر یوز ہی نہیں کرتا تو اتنا خاص کلیکشن ہے نہیں اب ایمورٹ انٹری کی بات آ جاتی ہے تو یہ بھی میں آپ لوگ کو دکھا رہتا ہوں میرے پاس کتنے ٹوینٹی ون انٹری والے وہ ہے نا انیمیشن آرائٹ سہیے گاڑی والا بھی ہو گئی یہ وہ جسٹن بیبر والا ایونٹ جب آیا تھا نا تب تھا یہ ڈرائیگن بالزی سٹائل والا ہو گیا بھائی آرائٹ نیکس اٹمین سٹائل والا بھی آ گیا یہ ہورس والا بھی آ گیا ڈرائیگن والا سیزن بھی جب چل رہا تھا ڈرائیگن کے کافی انیمیشنز آ رہے تھے سہیے بھائی نیکسٹ نیکس اور ای تنگ یہ سب سے پران ہے ایک ایم ایک لیرن والا اس کا ایک ایم اوڈ بھی آیا تھا اور آخری والا فوڈبال والا بھی ہو گیا اب بات کرتے ہیں ایم اوڈ کی تو میرے ساتھ ایو گنسکین کی ایم اوڈس ہوں گے سارے نا وہ میرے ساتھ سارے میکس ہیں سوائے ایک کہ وہ ابھی آئے گا میں آپ کو دکھاؤں گا کون سوالا میں نے ابھی تک میکس نہیں کیا صحیح ہے بھائی یہ تو وہ گروپ والے نا ہے یہ ایم اوڈ جب کرو سارے گروپ والے ایک ساتھ مل کے کرتے ہیں فل سپیڈ میں نہیں کرتا تو پھر ویڈیو کوئی ایک گھنٹے کی بن جاتی ہے بھائی تو پھر ہم کیا کرتے یار تو میں نے بہت سارے چیزیں فل سپیڈ میں کیے ہاں یہ ایوو والا ایم ایٹی نیٹی سیون ہو گیا صحیح ہے بھائی صحیح ہے بھائی ہاں یہ ہائپر بک والے جو آئے ہیں نا تین ہائپر بک والے ہیں میرے ساتھ آرائٹ ایم پی فائف ایوو بھی ہو گیا بھر بی کیو یہ بھی کافی یونیک مجھے لگاتا ہے یہ سامنے جو مشین گن آ جاتی ہے صحیح ہے بھائی صحیح ہے ایو ایم پی بھی آ گیا ہے ڈرون والا صحیح ہے نیکسٹ فارمس والا تھا یہ یہ ایکس ایم ایٹ والا بھی ایوو آ گیا ایم ٹین بھی آ گیا ہے بھائی لگ بگ سارے ہیں یہ کوبرا ایم پی فورٹی ایوو کے میرے ساتھ سارے ہی میکسس سوائے ایک گن کی وہ جب ویپن والا سیکشن آئے گا اس میں میں آپ کو دکھاؤں گا آرائٹ آرائٹ صحیح ہے دو موسٹ فیمس فلیگ والا بھی آ گیا ہے ہم سارے ہی اس کے بعد جو ایموٹس ہیں وہ تو نارمل ہیں مطلب اس میں سے زیادہ آپ لوگ کے ساتھ ہوں گے نا میں نے کہا شروع میں بس صرف ریر ریر دکھا رہتا ہوں یہ والے تو سارے آپ کے پاس ہیں نا صحیح ہے صحیح ہے نیکس 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 جلی 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 آرائٹ آرائٹ صحیح ہے اب آتے ہیں ایسے ایموٹ کے وہ جو کوسٹیوم چینج کرتے ہیں نا تین ہے تین آئے ہیں تینوں کی تینوں میرے ساتھ ہے پہلا یہ ڈیمن والا تھا دوسرا یہ والا سب سے پہلے آئے تھا نا یہ والا بندل سب سے پہلے آئے تھا ہم کافی حیران تھے کہ بھئی اب ہم گیم کے درمیان میں بھی چینج کر سکتے ہیں ان یہ وولف والا اس کے بعد بیگ کی بات کرتے ہیں پیرا شوٹ کو چھوڑ دیتے ہیں وہ تو امپورٹنٹ ہے نا یہ والا بیگ میں سب سے زیادہ یوز کرتا ہوں یہ سکل والا باقی میرے ساتھ ٹوٹل یار ون ترٹی سیون بیگز ہیں جس میں سے یہ جو پنک والے بیگ ہوتا ہے نا ونگز والے وہ یہ والا جو بیگ ہے نا یہ ہمارے وقت کا کافی ریئر بیگ تھا یار ریئر بیگ مانا جاتا تھا گاڑی کی بات کریں بھائی تو گاڑی کے بھی کافی زیادہ سکینیں یہ گولڈن میرا موسٹ فیوریٹ ہے لیکن میں یوز دوسرا کرتا ہوں کیونکہ اس کی ایٹریبیٹس بہت اچھ ہیں نا ڈبل سپیڈ ہے اور ہینڈلنگ بھی اچھی ہے موٹر بائک کی بھی کافی زیادہ میرے ساتھ سکینیں ہیں لیجنڈری لیجنڈری ہے نا اور ریک شیم بھی ہو گیا بھائی صحیح بھائی مانسٹر ٹرک بھی ہو گیا اب بات کرتے ہیں میرے ساتھ ایکسٹرا کیا چیز ہے تو میرے پاس آرٹ میجک کیوب پڑھے ہیں بھائی ایک اور میجک کیوب میں خرید سکتا ہوں فرگمنٹ میرے ساتھ وان فیفٹی فائف ہے ون نائنٹی ون لکی او او اسے کیا کہتے ہیں واؤچرز ہیں اب بات کرتے ہیں بھائی آر مری کی میں نے سارے گن سکین اٹھائیں کیونکہ بھائی مسٹر ابو کچھ ایک مہینے سے نو گن سکین لیجنڈ بنا ہوا ہے لیکن پھر بھی گن سکین میں سارے دکھا رہتا ہوں بہت زیادہ ہے میرے ساتھ بھائی آر رائٹ سارے لیجنڈ لگو ایک سارے لیجنڈری میرے ساتھ ہیں ایوو گن سکین دیکھو انکیوبیٹر والا ڈرائیگن ایک یہ ہو گیا ایم فورٹین کے اتنے زیادہ میرے ساتھ نہیں ہیں کیونکہ ایم فورٹین کے میرے خیال میں اتنے نکل ہی نہیں سکار بھی سارے ہیں بھائی ٹائٹن سکار وغیرہ ہو گیا بلڈ مون والا ہو گیا ایکوا والا ہو گیا اس کا بھی گروزا کا بھی سارے انکیوبیٹر والے میرے ساتھ ہیں فاماس کے میرے ساتھ نہیں ہے صرف ایک ایوو ہے اب باقی سارے کلر والے ہیں سیم وید ایکس ایم ایٹ اچھا بھائی اینڈ نائنٹی فور میں نے ابھی تک اپگریڈ نہیں کیا لیکن میرے ساتھ ڈائیمنڈے اگر میں چاہوں تو کر سکتا ہوں لیکن میرا دل نہیں کر میں کہا کیا کروں بھائی یوز تو ویسے بھی نہیں کرتا اور ایٹ صحیح ہے ایو جی بھی ہو گیا ہے پیرافیل بھی ہو گیا ہے کنگ فشر کے بھی دو لیجنڈری ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں ایس کی ایس وغیرہ کی وہ کیا مارکسمن رائفل تو جو وڈ پیکر ہے تینوں کی تینوں لیجنڈری ہے این ایسی ایٹی کی بھی دو لیجنڈری میرے ساتھ ہیں صحیح صحیح ہے بھائی نیکس کرو نیکس کرو ایم سکسٹی کی بھی میرے پاس کچھ ہے اتنے زیادہ نہیں ہے لیکن اب بات کرتے ہیں سب مشین گن کی وہ بھائی لگ بک سارے لیجنڈری گن سکن میرے ساتھ ہیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں بھائی ایم بی فائف کی بات کرے ہیں ایوو اکوا انکیو بیٹر والے نٹ کریکر بھائی سارے کے سارے ہیں مجھا نہیں لگتا کہ کوئی سکپ ہوا ہوگا لیجنڈری گن سکن میں اسپیشلی جب مشین گن کی بات کرے ہیں یہ والا میں نے اپنے ٹاپ اپ پہ لیا تھا میں نے اپنے زندگی کا سب سے مہنگا ٹاپ اپ کیا تھا دوہزار روپے کا یہ والا جو ہے بھائی یہ میں نے سب سے زیادہ یوس کی اپنے پرانی ویڈیوز میں مطلب جو میں ہائلائٹس وغیرہ بناتا تھا اور ایٹ پی نائنٹی توم سن کے بھی بھائی میرے ساتھ کافی امیزنگ لیجنڈری سکنز ہے بھائی ویکٹر کے بھی کافی مزے مزے کی سکن ہے میں ایک ٹین کے میرے ساتھ ذرا کم ہے صرف دو یہ تین سوری ایم ٹین کے میرے پاس ڈبل دونوں ایوو ہے بھائی اس کے بعد میرے ساتھ سارے انکیوبیٹر فائر ایم ٹین ہمارے وقت کا سب سے ریئر سکن تھا بھائی یہ جس کے ساتھ ہوتا تھا ہم اسے بھائی کہتے تھے کہ بھائی یہ تو کافی ریئر بندہ ہے بھائی اب اس پاس ٹویل کو تو چھوڑو ایم ایٹین ایڈی سیون جو ہے میرے ساتھ سارے کے سارے ہیں بھائی سارے کے سارے اور اس کے بعد بات کرتے ہیں میک سیون چارج بسٹر صحیح ہے بھائی ایڈ اولی ایم بی بھی میرے ساتھ بہت مزے مزے کی سکنز ہیں آرائٹ یہ پسٹل وغیرہ کی پہلے تو سکنز نہیں آتے تھے لیکن ابھی اس کے بھی سکن آنے لگے ہیں جو میرے ساتھ ہے دیکھو یہ یو ایس پی وغیرہ ہو گیا اوزی ہو گیا اس کے بعد بات کرتے ہیں یہ پیرافل وغیرہ کی میلے میلی میلی پیرافل کہہ رہا ہوں پارنگ کی جگہ میلی کہہ رہا ہوں آرائٹ آرائٹ سہیے بھائی سہیے نیکس 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 بیٹ کو بھی چھوڑو کٹانا کی کافی مزے مزے کی سکن ہے میرے ساتھ صحیح ہے بھائی سکسٹین ایٹین سوری ایٹین ایلیون ست سائت ہے کی ست ہے اس کے سکن بھی ہے یہ بھی کافی مزے کی ہیں یہ جو نائے فیس کے دو فنی ہے ایک کیلہ اور ایک چپل یہ جو فسٹ ہے میرے ساتھ اتنے زیادہ ای تنگ نہیں یا تو اتنے ہی ہوں گے مجھے نہیں پتا یار لیکن یہ سے میں یوز اس لیے نہیں کرتے ہیں مجھے بہت بہت لگتے ہیں اس کا ساؤنڈ اس کے بعد بات کرتے ہیں بھائی گلو آل کے 54 گلو آل کے سکن ہے بھائی یہ تو مجھے لگتا ہے سارے کے سارے آپ خود دیکھ سکتے ہو سارے کے سارے یہ بھائی ارے بھائی ارے بھائی ارے بھائی آرائیٹ گائز رائٹ والی ویڈیو پر کلک کر دوستو اول فری فائر ریلیٹڈ میں نے ایک بہت مزے دار ویڈیو بنایتی تو وہ ضرور چیک کرنا اگر نہیں کیا اور انشاء اللہ نیکس ٹوڈیو میں کلکشن ورسی with یوٹیوبر بناوں گا تو stay tuned for that thank you so much for watching and with that being said اللہ حافظ